اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی افقہ قولی نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فضائل اعمال فضائل رمضان لیلت القدر کے بیان میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے رشاد فرمایا کہ رمضان کے آخیر عشرہ کتاک راتوں میں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتس یا رمضان کی آخری راتوں ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی منجملہ اور علامتوں میں یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار رات ہوتی ہے صاف، شفاق، نہ زیادہ گرم، نہ زیادہ ڈھنڈی، بلکہ موتدل گویا کہ اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیعاتین کو نہیں مارے جاتے نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی صبح کو آفتاب بغیر شعا کے طلوع ہوتا ہے ایسا بلکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کی چودویں رات کا چاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے بخلاف اور دنوں کے کی طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا عزت کا ظہور ہوتا ہے فائدہ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایت میں ذکر ہو چکا ہے آخر میں لیلت القدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے کسی توزی کا محتاج نہیں ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایت میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کے اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شوا کے نکلتا ہے یہ علامت بہت سی روایتوں حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابندی نہیں ہیں یعنی ضروری نہیں ہیں عبدتب نے ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا عیوب بن خالد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کے ضرورت ہو گئی میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا اور یہ تیسویں شب کا قصہ ہے مشایخ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے حتیٰ کی درخت زمین پر گز جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہوتا ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر کا پتا چل جاوے تو کیا دعا مانگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے آخر تک دعا بتلائی جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرما دے مجھ سے بھی فائدہ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے من نگویم کتاعتم پی بنجیر قلم اف بر گناہم کشف حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مجھگول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے مثلا تلاوت نماز دعا اور مراقبہ وغیرہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جو بھی مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہوں آپ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ صحیح دے دیجئے اور ہدایت ادا فرما دیجئے یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ بحمدکا اشحدون لا الہ الا انتا استغفرکا و آتو بلیک سبحان ربکا رب العزتی اما اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و رحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی